پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے نون لیگ کی پنجاب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا اجلاس آج صبح دس بجے مورل ٹاؤن میں ہوگا اجلاس میں پنجاب اسمبلی میں پیدا شدہ صورتحال پر غور اور آئندہ کا لاحے عمل دہکیا جائے گا بجٹ اجلاس کے تیسری سیشن میں اپوزیشن اعتجاز اعتجاز کھیلتی رہی چھے معاتل لیگی ارکان پر فوری پابندی ختم کرنے کا مطالبہ پی ٹی آئی نے توڑ پوڑ کا الزام لگایا لیگی ارکان زمنی الیکشن میں کامیاب لیگی ارکان نے بھی اعتجازن حلف نہ اٹھایا سپیکر جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں پیچھا نہیں چھوڑوں گا کمیٹی سے بات نہیں بنے گی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی میڈیا سے گف سگو بولے اپوزیشن آج نہیں تو کل متحد ہو جائے گی چھے معاتل ارکان کی بہالی تک اسمبلی اجلاس میں نا جانے کا اعلان پنجاب اسمبلی میں توڑ تھوڑ اور چھے لیگی ارکان کی معاتلی کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ سپیکر پنجاب اسمبلی پرویزیلا ہی کہتے ہیں انگامے میں بارہ ارکان نے حصہ لیا معاتل چھے کو کیا گیا تحقیقاتی کمیٹی انگامے کی ویڈیو کو دیکھ کر مزید کار روائی کرے گی کوئی عوان میں آئے یا نہ آئے اسمبلی قوانین کے تحت کام ہوگا اپوزیشن لیڈر نواب صاحب ہیں ہاؤس کمیٹی میں بھی نہیں آتے وہ ہاؤس کمیٹی میں آئیں گے تو بات آگے بڑھے گی لاہور ہائی کوٹ میں چیف جسٹس سمیت آت نئے ججز کا تقرر صدر پاکستان نے منظوری دے دی وزارت قانون نے جسٹس انوار الحق کو ہائی کوٹ کا چیف جسٹس مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا دیگر ججز میں جسٹس فارو خیدر، جسٹس شکیلو رحمان خان، جسٹس محمد وحید خان جسٹس احمد رزا، جسٹس رسال حسن سید، جسٹس آسیم حفی، جسٹس تصدیق محمود خورم شامل نئے چیف جسٹس انوار الحق آج عوضے کا حلف اٹھائیں گے جسٹس سردار شمیم سینئر ترین جج بن گئے اور باغبان گورا میں گریلو ناچاکی پر شوہر کے ہاتھوں بیوی قتل ملزم ارفان موقع سے پرار پولیس نے موقع پر پہنچ کر جائے وقوع سے پسٹل برامت کر لیا پولیس کے مطابق رزیہ کو اس کے شہر نے گولی مار کر حالات کیا قانونی کارروائی کا آغاز لاہور نیوز نے واقع کی سی سیٹی میں خوٹک حاصل کر دیا